بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کابو کرنا ہے اور عمران خان کابو میں نہیں آ رہے اس بات کا اندازہ آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران بھی ہو گیا ہوگا کہ عدالت یہ خود مان رہی ہے کہ عمران خان پاپولر ہے عدالت کے جس طرح وہ لیڈر کہہ رہے تھے اور عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں عمران خان کے قدر جیسا لیڈر کرتا اچھا نہیں لگتا اب یہ باتیں برداشت کے سیسے نہیں ہوں گی پھر انہوں نے ایکس وائی زی کا بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا اور حکومت کو بھی کہہ دیا کہ عمران خان کے خلاف جو اپنے مقدمات بنائے ہوئے ہیں یہ جو بغاوت اور اس قسم کے اس کے اوپر نظریں ثانی کریں تو آپ نے تو عمران خان کو پسانا تھا یہ تو الٹا ہے عمران خان اس چیز میں سے نکلتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اب کابو کرنے کے چکر میں یہ بلنڈرز کرتے ہیں اور بلنڈرز ایسے کرتے ہیں جس کا ان کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوتا چیف جسٹس نے آج بھی کہا تھا کہ عدالتوں کے خلاف ٹرنڈ چلائے جاتے ہیں جس کی کیا کچھ نہیں کیا جاتا اور آج تو باقاعدہ مریم نواز کی قیدت کے اندری سب کچھ کیا گیا ہے دورہ نظام انصاف نامنظور کے ٹرنڈز سے لائے جا رہے ہیں اور بات صرف یہاں پہ نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ اب انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر کیا کیا ہے کہ اب سیدھا سیدھا کام یہ کیا ہے کہ ایک ٹکر لینے کا فیصلہ کیا لیکن آپ کا مستہ ہی نہیں ہے آپ نے کوئی کیس نہیں دائر کیا آپ کا اس معاملے سے آج یہی جنگیر جدون کے ساتھ ہوا تھا جو ایڈوکیٹ جنرل سٹامباد ہے جب انہوں نے بولنے کی کوشش کی عدالت نے کہا آپ کون آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے یہ عمران خان کا اور عدالت کا معاملہ ہے جس کے فوراں بعد حکومت کی جانب سے پریس کانفرنسز کی گئی اور پریس کانفرنسز میں سب سے زیادہ آزم نظیر تارڈ نے آج بلنڈر کیا ہے اب اگر عدالت نے اس بات کا نوٹس لے لیا اچھا لے گی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز علائی اور حمزہ شہباز شریف کا کیس لگا اتنی بڑی پریس کانفرنسز ہوئی تھی ایک لمبی ٹیبل تھی پوری پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھی ہوئی تھی اور کیا کچھ انہوں نے عدالت کے بارے میں اور ججز کے بارے میں نام لے کے نہیں کہا تھا سپریم کورٹ نے درگزر کیا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے لے کے عاظم نظیر تارڈ جو وزیر قانون کا احدہ رکھتے ہیں اگر آپ ان کی پریس کانفرنسز سنیں گے تو وہ ساری کی ساری عدلیہ مخالف پریس کانفرنس ہے کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا جائے گا اس کے اندر کہا کیا گیا ہے کہا یہ گیا ہے عدالت پر نرمی کا الزام لگایا گیا ہے نرم رویہ رکھنا عجیب ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان کچھ حلقوں کے لڑلے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلوائی جا رہی ہے وہ ایون موزر جیس صاحبان کے گھر والوں کو لے کے ان کی فیملیز کو لے کے ان کی خواتین کو لے کے ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے اور آج وزیر قانون صاحب عدالت کو یہ بتا رہے تھے کہ توہین عدالت کے مرتقب شخص کو سزا دیے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا عدالت نے عمران خان کو کہاں پہ بری کر دیا ہے عمران خان کو کہاں پہ انہوں نے توہین عدالت کا کیس ختم کیا ہے صرف اگلے آٹھ روز عمران خان کو محلت دی ہے اور یہ محلت کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس چکے عدالت کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے ہوا یہ کہ حضرت علی ایک بار کسی کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی تھی تو ہوا کیا کہ اس نے پہلے ظاہری بعد حضرت علی جو تھے وہ اپنے کسی معاملے کو پر تھوڑے ہی لڑتے تھے تو وہ تو ایک بڑے کاؤس کے لیے جہاد یا باقی چیزیں کرتے تھے اب ہوا کیا کہ اس دوران انہوں نے جو شخص نیچے تھا جس کو انہوں نے تھوکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اب تیری میری لڑائی نہیں ہے انہوں نے کہا پہلے تیری میری لڑائی نہیں تھی اب لڑائی ذاتی ہو گئی ہے اس میں میری ذات شامل ہو گئی ہے تو ہم تو اس بڑی طاقت کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں حضرت علی نے یہ کہا بلکل اسی طرح سے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جب ذاتی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کسی بھی بڑے کاؤس کے اندر تو اس کاؤس کے حوالے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اب یہ جو عدالت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کے معاملہ ہوتا ہے جو ذاتی معاملہ ہوتا ہے لیکن ذات کے انتقام آ جائے تو پھر اس کی روح مر جاتی ہے اسی طرح سے آج جج سہبان نے کہا کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے یہ کوٹ کا اختیار ضرور ہے لیکن اس کو غلط استعمال نہ کرنے کے حوالے سے اور تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے لیکن حکومت ججز کو لے کے عدالت کو لے کے جو کچھ کر رہی ہے اگر عدالت نے اس کا نوٹس لے لیا یہ اور چیخیں مارے گئے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ عدالت نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں ہے ان کو زنی جواب جمع کرانے کے ایک موقع دیا جاتا ہے اور شوکاز نوٹس جو عمران خان کو سرف کیا گیا ہے اس کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو اس کا کیس لگنا ہے خان صاحب کا اور اس سے پہلے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے کیسز ہیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید عمران خان پہلے ان کو مشکلات ہوتی نونلی خود سے چاہتی ہے کہ عمران خان کو چھوڑا جائے کم از کم وہ قصر کوئی چھوڑ نہیں لی پھر فوج نے بڑا اہم اعلان کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں سیلاب ہیں اور سیلاب کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے عالمی دنیا ہے وہ پاکستان کی مدد کر رہی ہے پاکستان کے لوگ اپنے بھی اپنے بھائیوں کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں 6 ستمبر کو یوم دفاع کے موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر پریڈز ہوتی ہیں تقریب ہوتی ہیں اور جی ایس کیو کے اندر بھی کیسی ہی تقریب ہوتی ہے لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے 6 ستمبر کو ہونے والی جو اہم تقریب ہے یوم دفاع کے حوالے سے وہ سیلاب زدگان کے ساتھ انہوں نے اظہار ایک جہتی کے طور پر اس کو فیلحال ملتوی کر دیا یا منصوب کر دیا یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال ہے باقی بھی گورنمنٹ کو روور آر اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم جتنے پیسے بچائیں اپنے سیلاب زدگان پر لگائیں لیکن حکومت کسی اس کا خیال نہیں ہے حکومت کسی اور چکروں میں مریم نواز آج فرماری تھی توسا کے اندر اور راجنپور والے علاقوں کے اندر کہ جناب یہ جلسوں کا موسم نہیں ہے آپ دوسرے سے ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں لیکن ملک کے لیے کٹھے ہو جائیں لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت نے اور فواد چوری نے تو باقاعدہ ایجنسی ایک کا نام بھی لیا ہے جس کے اوپر ان کو شک ہے حکومت کو پہلے جواب یہ دینا چاہیے کہ کیا یہ کال ریکارڈ ہوئی ہے کیا کال ٹیپ کی گئی ہے یا واقعتاً جس طرح وہ آڈیو لیک کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح سے سوری اسی طرح سے یہ آڈیو لیک ہے تو حکومت تو کم از کم کوئی مومنٹ سپیر نہیں کر رہی جہاں پہ وہ پولیٹکس کرے یا اس قسم کی چیزیں لیکن خان صاحب ان کو بالکل بھی موقع نہیں دے رہے خان صاحب نے کل جانا ہے جو انصداد دہشتگردی عدالت ہے پتہ ہے کہ دس ساڑھے دس بجے چونکہ ان کو یکم ستمبر تک ان کی عبوری زمانت تھی اب کل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ عبوری زمانت جو ہے وہ مسترد بھی ہو جاتی ہے یہ کوٹ کا ہوتا ہے چاہے تو وہ اس کو آگے ایک لمبی توسیع بھی دے سکتی ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے آر ضرور اس بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی انہوں نے یہ کہا تھا ارٹینک جنرل کو کہ آپ یہ جو کیسز بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نظریں ثانی کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر توہینی عدالت سے ہٹ کے جو کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ عدالت کہہ رہی ہے اور شباز گل کے معاملے کے اوپر آپ کو خبر دیتا ہوں وہ ڈیولا جیل کے اندر وہ تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ ان کی طبیعت ناساس ہے جیل لوکٹرز کو بولایا گیا ہے لیکن بعد میں کہا جا رہا ہے نہیں جی ان کی طبیعت ٹھیک ہے اب خبریں یہ بھی ہیں شاید ان کو جیل اسپتال منتقل کر دیا جائے اور وہ تکلیف کی شکایت کر رہے ہیں تو شباز گل کی مشکلات ابھی کم نہیں ہو رہی ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انکر امران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد عریف امید بھٹی صاحب سابر شاکر اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں ہمارے دوست خاور گھومن صاحب ان کے اوپر مقدمہ اور پھر عریف شریف صاحب کو باہر جانا پڑا اب ایک پر پھر عریف شریف کی باری آگئی ہے اور ای آر وی نیوز آپ جانتے ہیں کہ بند ہے اور ای آر وی نیوز کی بندش پیمرہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو کھول چکے ہیں ہم نے بند نہیں کیا سندھ آئی کورٹ کے لیے کھول دو چلا دو نہیں چل رہا تو اس کا مطلب تو پھر یہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے لیکن آج ای آر وی نیوز نے باقاعدہ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور انہوں نے ایک بیان ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ادارے نے جاری کیے جس کے مطابق کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر سوشل میڈیا کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں بتایا کون سی ٹویٹ کون سی ایسی چیز ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ فاصلہ کر رہے ہیں عرش شریف سے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عرش شریف کو فائر کر دیا ہے ان کو لوکری سے فارق کر دیا ہے اب عرش شریف کا ہے اور ویسے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بات نہیں جارا یہ چراک سب کے وجہیں گے ہوا کسی کے نہیں ہے باری سب کی آئے گی آج عرش شریف تو کل کوئی اور اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ